اب کوئی آج ویڈیا کے لوگ بولے نے راہول گاندی نے کہہ دیا کہ او وی سی کے لیے کانگریس کے دروازے بند ہے میں بولا میرے سے کئی کو پوچھ رہے آپ نہیں انہوں ایسا بولے میں بولا ان کو کچھ نہیں مانوں ہم کیا بولتے ایسا بولے تو بولے کیا بولتے بھائی گن کو بولو بولے وہ کیا ہے بھائی گن کو بولو دروازہ بند ہے ارے تیرے دروازے پہ دھوکتا ہوں اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے صبح قیامت تک کھلا رہے گا تیرے دروازے پہ کوئی نہیں آئے گا اللہ کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے والے کا نام حسد الدین ویسی ہے احمد نگر کے ہر گھر پر جا کر احمد نگر نشے من نگر کے ہر گھر پر جا کر نام پلی کے ہر گھر پر جا کر چاہے دلیت کا ہو ہندو کا ہو مسلمان کا ہو جا کر بولنا کہ منلس کوٹ تو میرا گھر ہے وہ ارے تیرے گھر تو آبات نہیں تیرے گھر پہ میں کیوں جاؤں گا بیارے دروازہ بند ہے ارے تو لاکھ دروازے بند کر دے اللہ کا دروازہ تو جب تک جسم میں غمخ باقی رہے گی کھلنا رہے گا مجھے تیرے دروازے سے کوئی امید تھی نہ کبھی رہے گی اس کے دروازے سے امید انہوں آکے دروازہ بند ہے ارے بند کر لے تو بھی اندر بائٹ اب تھوڑے دن میں بیٹھے گا تو دروازہ بند ہے ارے کیا بات ہے کیا یہ کیا را ہے آپ کے راجہ رجوارے ہیں میرے دروازے بند ہے محل کہ ارے بابو محلوں کو اجھار دینے والوں کا نام مندلس اتحاد مسلمین ہیں دروازے بند ہے دروازے بند ہے ارے کائکے دروازے ہے دروازے بند کر لو کچھ بھی کر لو کون دا گھروں میں دروازے بند کر کے رہتا ہم تو دروازے کھڑکیاں کھلی رکھ کے سوتے دروازے بند ہے ارے بند کر لے دروازے تیرے دروازے کیا فکر میں رکھوں غریب کا دروازہ کھلا ہے غریبوں کا در کھلا ہے میرے لیے میری ماں اور بہنوں کو جب جا کر میں اس صبح میں دورے میں ملتا ہوں تو میرے بھائی یقین مانو آپ میں ان ماں و بہنوں کا غریبوں کا عسان مند ہوں جو میرے کو دیکھتے نہیں جو کبھی نہیں دیکھے حبیب نگر میں دورہ کر رہا تھا وہ سردار ہے پوچھو آپ ایک ہماری بے ماں کے پاس گیا تو صرف ہاتھ پکڑ کے ہاتھ نہیں چھوڑی تین چار منٹ تک صرف رو رہی ہے بیٹا بیٹا میں تر کو دیکھ لی میں تیرے دعا کر کیوں میں جانتا بھی نہیں ہوں کس کے دروازے پہ جاؤں گا بھائی جب اللہ نے ان غریبوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے آج میں چونٹی شام میدان میں دورہ کر رہا تھا ایک بزرگ ضعیف شخص اٹھ کر ملے ہاتھ پکڑ لیے میرا بابو بابو سالار کی خدمت کو رائے گا جانے مت دینا بابو میرے بھائی انہوں بولدے دروازہ بند ہے ارے تمہارے دروازوں پہ کون آتا رہے بھائی تیرے دروازے پہ انہی آتا جو بھکاری ہے تو اس سے فائدہ ہو ہم تو ان غریبوں کے گھر پہ جاتے ہیں جن کے دروازے ہمیشہ ہمارے لئے کھلے تھے اور کھلے رہیں گے انشاءاللہ اتا اللہ